اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے آپ جناب کے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل جیسا کہ یہاں پہ تین طرح کے وارٹر پمپ رکھے ہوئے ہیں ایک میں ایسی موٹر لگی ہوئی ہے ایک میں ڈی سی موٹر لگی ہوئی ہے اور دوسرا ڈی سی ورم پمپ ہے دی سی ورم پمپ کس طرح سبر کرتا ہے اس میں کیا کیا خصوصیت ہے کیا کیا خانیہ ہے یہ کتنے کی ملتی ہے اور چلنے میں کیسی ہے ان تمام ٹوپک پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیلی بات چیت کریں گے تو آپ دوستوں سے یہی مدارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ بات کی پوری سمجھ آسکے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے ہم دنکی پمپیں بات کریں گے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک دنکی پمپ ہے بیرنگ والا دنکی پمپ ہے اور اکثر لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ بوش والا دنکی پمپ صحیح ہوتا ہے یا بیرنگ والا دنکی پمپ صحیح ہوتا ہے دوستوں بیرنگ والا دنکی پمپ صحیح ہوتا ہے بوش والا دنکی پمپ پرانی موڈل ہے اور نیو مارڈل میں بیرنگ والا ڈنکی پمپ آیا ہے جب بھی آپ کو ڈنکی پمپ لینا ہو تو آپ بیرنگ والا ڈنکی پمپ لیں دوستو ڈنکی پمپ کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ اگر پانی دو تین سو فیٹ دور بھی ہو تو یہ اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف خینچ لیتا ہے اور پھر پریشر کے ساتھ آؤٹنگ کرتا ہے جب پانی کے ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہونے لگا تو اس وقت پھر لوگوں نے اس ڈنکی پمپ کے اوپر ایسی موٹر اتار کے ڈیسی موٹر لگا دیا اور لوگ اس سے کام چلانے لگے اور کچھ عرصہ اسی طرح ڈیسی موٹر سے کام لینے کے بعد پھر اس ٹیکنالوجی کو نکالا گیا کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جوگاڑ ہے ڈنکی پمپ کے اوپر ڈیسی موٹر لگایا گیا ہے یہ ایک جوگاڑ ہے تو اس جوگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ورم پمپ تیکنالوجی ایجاد کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورم پمپ ہے اس کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ دو سے تین سو فٹ کی دوری سے ہی آہستہ آہستہ پانی اپنی طرف کھنچتا ہے جس طرح سے سک کرنے کا فنکشن اس ڈنکی پمپ میں ہے سن وہی چیز اس میں بھی ہے لیکن اس میں بھوکیاں وغیرہ والد وغیرہ نہیں لگے ہوئے ان کا فنکشن چینج ہے دنکی پمپ میں کافی ساری چیزیں لگی بھی ہوتی ہیں جیسا کہ اس میں اس طرف کرنگ سیٹ لگاوہ ہوتا ہے گلین ڈوری لگتی ہے گلین ڈین نٹ لگتا ہے والد پلیٹ لگتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں سپرنگ والد بھی لگتا ہے بھوکیاں بھی لگتی ہیں ٹیکنگ بھی لگتے ہیں تو کافی کچھ چیزیں لگ کے یہ دنکی پمپ تیار ہوتا ہے اور اس ورم پمپ میں سمجھنے کچھ بھی نہیں لگتا سرپ ایک ورم لگتا ہے یہ جو آپ اکنی بڑی موٹر دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک دھانچہ ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر اکنی بڑی موٹر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹی سی اسی طرح کی بھی موٹر لگی ہوئی ہے جو موٹر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسی دنکی پنک کے اوپر لگی ہوئی ہے اسی موٹر کو اس کے اندر لگائے گیا ہے صرف اوپر یہ کور چڑھا کے موٹر کا شیپ دے دیا گیا ہے جس کے ذریعے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑی سی موٹر ہے دراصل اس کے اندر بھی یہی سی اسی طرح کی بھی موٹر لگی ہوئی ہے اور باقی یہ خالی ڈبا ہے اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مونو بلک کے شیپ میں بنائے گیا ہے مونو بلک پم میں بھی اسی طرح کا ہیٹ بناوا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر امپیلر لگاوا ہوتا ہے سی لگے ہوتے ہیں اور اس کی پانی کھہچنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ دور سے پانی نہیں کھہچ سکتا ہے مونو بلک پم سے آپ اگر ایک انچ کی دوری پہ بھی پانی رکھیں گے تو وہ اسے نہیں کھہچ سکتا ہے مونو بلک پم میں اس کے ہیٹ سے لے کے پورے نیچے زمین تک پانی بھرا ہونا لازمی ہے تب وہ پانی اٹھاتا ہے اگر ایک انچ کے فاصلے کی دوری پہ بھی پانی ہوگا تو وہ نہیں اٹھائے گا لیکن دنکی پم میں یہ خود ہوتی ہے کہ وہ سو دو سو فٹ کی دوری سے بھی پانی کھہچ لیتا ہے مونو بلک موڈر میں پانی پھیکنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یعنی وہ چھت وغیرہ ٹنکی وغیرہ پہ پانی چڑھانے کی کام آتا ہے لیکن دنکی پم میں پانی کھہچنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے پانی پھیکنے کی طاقت کم ہوتی ہے تو بات ہم کریں کہ ورم پم کی تو ورم پم میں ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر ایمپیلر وغیرہ کچھ نہیں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ورم یہ ایک ایسی ٹکنالوجی ہے کہ جو تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی ہے بس یہ اندر گھوم رہا ہوتا ہے اور پانی سکھ ہو رہا ہوتا ہے یہ اُلٹی لگی ہے میں اسے سیدھا کروں یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں ورم لگا ہوا یہ اس جگہ پہ یہ ورم ایڈجیسٹ ہے اور یہ حصہ جو ہے موٹر کے ساتھ فٹ ہے یہ اس طرح سے گھوم رہا ہوتا ہے اور پانی کھینچ رہا ہوتا ہے پانی یہاں سے سکھ ہوتا ہے اور یہاں سے آؤٹ ہوتا ہے بس یہ چیز اس میں لگی ہوئی ہے جب کبھی اس موٹر میں کوئی فائلٹ آتا ہے تو اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے صرف ورم کا ہی مسئلہ ہوتا ہے یہ ورم جیسا کہ روڑ کا بنا ہوا ہے بیچ میں یہ اسٹیل کا ایک راڈ ہے جو کہ اس شیب میں بنا ہوا ہے کبھی یہ راڈ ٹوڑ جاتا ہے یہاں سے یہ کھل جاتا ہے یا پھر کبھی یہ روڑ گھیج جاتا ہے اس صورت میں ہمیں اس پورے ورم کو چینج کرنا ہوتا ہے اس ورم کی پرائز جو ہے وہ پانچ سو روپے اور اگر ہم اس پورے موٹر کی پرائز کی بات کریں تو یہ پوری موٹر جو ہے چھے اگر پانچ سو میں ملتی ہے دوستو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے ورم جلدی جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیگر پانی کے اسے چلائے جاتا ہے اس وجہ سے اس کے ورم خراب ہو جاتے ہیں اسی لئے ہم نے یہاں پہ پائپ کا جو ٹکڑا لگایا ہے وہ زیادہ بڑا لگایا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں چھوٹی سی پائپ لگی ہوئی ہوتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک ایک فٹ کا پائپ لگایا ہے اور اوپر سے الو لگایا ہے یہ اس لئے لگایا ہے دوستو کہ اس میں جو ٹینکی میں پانی ہمیشہ بھری رہے پائپ چھوٹا ہونے کے وجہ سے جب یہ خالی میں چل رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے سارے پانی بہار نکل جاتے ہیں اور پھر یہ ٹینکی خالی ہو جاتی ہے اور ورم جب خالی میں چل رہا ہوتا ہے تو ورم خراب ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ موٹر ہے تو اس میں آپ یہ پائپ جو ہے وہ بڑا لگا لیں تو اس کی وجہ سے آپ کا ورم جلدی خراب نہیں ہوگا دوستو جیسا کہ اس ورم پم کا پورا بائیو ڈیٹا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب ہم اسے چلا کے چیک کریں گے دوستو جیسا کہ ہم نے اس کا کنیکشن باکس کو کھل دیا ہے اور اس میں جو ہے تارے آپ کو صحیح دیکھ کے لگانے ہیں اُلٹا نہیں لگانا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنیکشن اُلٹا لگانے کی صورت میں ورم کھل سکتا ہے یہ اس میں ہرایٹ کی گئی ہے تو مائنس پلس کو آپ کو دیکھ کے لگانا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیپ لگا ہوا ہے یہ پلس ہے اور یہ بلیک والی مائنس ہے جیسا کہ میں کہہ رہا تھا یہ جیسا کہ کور بنا ہوا ہے یہ خالی ڈبا ہے اندر ایک چھوٹی سی موٹر لگی ہوئی ہے جو کہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے سیم یہی والی موٹر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی موٹر اس کے اندر لگی ہوئی ہے آپ کو اندر آ رہی ہوگی دوستو اس سے پہلے میں نے ورم پم کی ریپیرنگ پر اور اس کی کوالیٹی پر ڈیٹیل سے ویڈیو بنایا ہے پورا خور کے دکھایا ہے کہ کون سی موٹر اس میں لگی ہوئی ہے اور کس طرح سے اس کا ورم چینج کیا جاتا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے دوستو جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پائپ لگا دیا ہے پوننچ کا پائپ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ جیسا کہ یہ آؤٹ کے لیے ہے اور یہ ان کے لیے یہاں پہ ہم نے اس بائٹی میں تھوڑا سا پانی رکھ بیا ہے اور یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسپرنگ والا پائپ ہے یہ صرف سک کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ سکشن پائپ ہے اور اس کا کام صرف پانی کو خیشنا ہے آؤٹنگ کے لیے اس طرح کا پائپ استعمال ہوتا ہے دوستو ہم اس ورم بم کو چلائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے ٹینکی میں پانی ڈالیں گے جب بھی ورم بم کو چلانا ہو تو یہ لازمی چیک کر لیں کہ ٹینکی میں پانی موجود ہے یا نہیں اگر ٹینکی میں پانی موجود نہیں ہوگی تو اس صورت میں ورم کڑ جاتا ہے اور پھر وہ پانی سک نہیں کر جیسا کہ یہ نئی موٹر ہے ٹینکی خالی ہے تو پہلے ہمیں ٹینکی میں پانی بھرنا ہے دوستو ہم نے ٹینکی میں پانی بھر دیا ہے اور اب اس سے چلانے جا رہے ہیں نیگٹیو پوزیٹیو کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے دوستو جیسا کہ ہم نے موٹر کو آن کر دیا ہے اور ہم اگر یہاں پہ دیکھتے ہو تو یہ دیکھیں کہ پانی کھینچ رہا ہے اور یہ اس کا پریشر ہے دوستو آپ بیک سکتے ہیں یہ پونے انچ کا پائپ ہے اور پریشر اس کی کافی اچھی ہمیں دیکھنے کو ملے گئے اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ورم پم کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دور سے پانی کو کھینچ کے اپنے قرف لے آتا ہے اب دیکھیں یہ پیپ کو میں نکال رہا ہوں جیسا کہ ہم نے اس پیپ کو نکال دیا ہے پانی آنا بھل ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے یہ پیپ کھالی ہو چکا ہے دوبارہ سے میں نے اس پیپ کو اس میں ڈال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی سب ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ آپ دیکھیں پانی آنا بھی شروع ہو گیا ہے دوستو اب ہم اس دی سی ورم پم کے انٹر کو چیت کریں گے کہ اس کے انٹر کتنے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یونٹی کا دو سو تین پلس کلم ملٹی میٹر ہے اور اس کے دریے ہم ایمپیر چک کریں گے چالیس کی رنج پہ میں نے اسے سیٹ کر دیا ہے دوستو جیسا کہ ہم نے یہاں پہ کلم میٹر لگا دیا ہے اور اگر ہم اس کے ایمپیر کو چک کرتے ہیں تو تین آشاریا دو ایمپیر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ بہت ہی کم ہیں اکسار ڈی سی موٹروں کے ایمپیر آپ نے دیکھنے ہوگی چھ ساٹھ آٹھ اس طرح کے ایمپیر ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں بہت ہی کم ایمپیر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ آشاریا تین چار پہ یہ پہنچ چکا ہے اور جیسا کہ اس موٹر لوڈ میں ہے پانی کھینچ بھی رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پانی آوٹنگ بھی ہو رہی ہے یعنی میکسیمم یہ ڈی سی موٹر ساڑھے تین ایمپیر لے رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس سات ایمپیر کی ایک ڈرائی بیٹری ہے اور اس کے ذریعے ہم اسے اتنی جیسے چلا رہے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ورم پم کی خامیوں پر کہ اس میں کیا کیا خامی موجود ہے دوستو اس میں غبڑ کا ورم جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے لگا ہوا ہے تو تھوڑی سی بھی اگر پانی کے ساتھ ریت آ جائے تو اس صورت میں ورم کڑ جاتا ہے اور اکثر ورم کا کام اس میں نکلتے رہتا ہے اور دوسری اور سب سے بڑی خامی اس میں یہ ہے دوستو کہ اس کی بارڈی کو بالکل کمزور بنائے گیا ہے اس کے جو سائڈوں میں بولڈ لگے ہوئے ہیں انہیں تھوڑا سا بھی اگر زیادہ ٹیٹ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی بارڈی کرے کو جاتی ہے ٹوڑ جاتی ہے بہت ہی ہلکے میٹریل سے اس کی بارڈی کو تیار کیا گیا ہے اور تیسری خامی یہ ہے دوستو کہ تار الٹا لگنے کے صورت میں یعنی نیگٹیو پوزیٹیو الٹا لگنے کے صورت میں اس کا ورم کھل جاتا ہے اور پھر اسے چینج کرنے کے لیے اس کی پوری بارڈی کو کھولنے ہوتی ہے اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو حضرات کاریگر نہیں ہیں اور وہ اس کا ورم کو چینج کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کی بارڈی ٹوڑی آتی ہے سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اگر چینج میں نئے ہیں تو چینج کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن بھی دبا دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ